بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں چار قسمیں وہ تھی جو وقت اور عدد دونوں کی عادت رکھنے والی خاتون وقت کی عادت رکھنے والی خاتون عدد کی عادت رکھنے والی خاتون اور مزدربہ اور مانچویں قسم ہم نے پڑی تھی مبتدیا جی تو آج سبق نمبر سیونٹی فور شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان جو ہے واجب حصل اور زیلی عنوان جو ہے وہ حیز کے مسائل ہیں تو اس سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ چار سو اٹھاسی مسئلہ نمبر چار سو نوے 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 چار سو بانوے اس طرح ہم مسئلے پڑھیں مسئلہ نمبر چار سو اٹھاسی اس کا ٹائٹل واجب حصل اور زیلی ٹائٹل جو ہے چھٹی قسم حائزہ کی ہم دوبارہ درہا دیتے ہیں کہ حائز جو خاتون ہوتی ہے اس کی چھے قسم ہے پہلی قسم وقت اور عدد کی عادت رکھنے والی خاتون نمبر تو وقت کی عادت رکھنے والی خاتون لیکن عدد کی نہیں نمبر تین عدد کی عادت رکھنے والی خاتون مگر وقت کی نہیں اور نمبر چار مستربہ نمبر پانچ مبتدیا اور نمبر چھیں یہ ناسیہ ہے ناسیہ کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے اس کے بارے میں ناسیہ یعنی وہ عورت جو اپنی عادت کی مقدار پھول چکی ہو یا اپنی عادت کے وقت یا پھر دونوں کو پھول چکی ہو یعنی عدد بھی پھول چکی ہو اور وقت بھی پھول چکی ہو یا دونوں عدد اور وقت دونوں پھول چکی ہو تو اگر اس عورت کے وہاں خون آئے جو تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ تمام کا تمام خون حیض ہے لیکن اگر دس دن سے زیادہ ہو تو اس کی چند قسمیں ہیں آئیں ہم ناسیہ کی چند قسمیں پڑھتے ہیں ناسیہ سادہ لفظوں میں وہ خاتون اس کو خون آتا ہے خون دیکھتی ہے لیکن اپنی وقت بھی پھول چکی ہے عادت بھی پھول چکی ہے یا ایک وقت پھول چکی ہے عادت یادہ یا عادت یادہ وقت پھول چکی ہے اور اس سے اگر دس دن سے زیادہ خون آئے تو اس کی چند قسمیں ہیں نمبر ایک وہ عورت وقتی یا عدد یا دونوں عادتیں رکھتی ہو لیکن اسے پورے طور سے فراموش کر دیا ہو خام فراموش یعنی پھول گئی ہو یہاں تک کہ اجمالی طور پر بھی اس کو ایام یا اس کے عدد بھی یاد نہیں آتے اس کے دن وقت اور عدد دونوں یاد نہیں یہ عورت مبتدیہ کا حکم رکھتی ہے مبتدیہ ہم نے پچھلے مسئلے میں بیان کیا ہے علامات کے مطابق وہ عمل کرے گی نمبر تو وہ عورت جو وقتی عادت رکھتی ہے چاہے عدد کی عادت ہو یا نہ ہو لیکن اگر وقتی عادت اس کو اجمالی طور پر یاد ہو مثلا وہ جانتی ہو کہ فلان دن اس کی عادت کا حصہ تھا یا اس کی عادت مہینے کے پہلے پندرہ دنوں میں تھی اس طرح کے عورت بھی مبتدیہ کا حکم رکھتی ہے لیکن حیث کو اس وقت قرار نہ دے جو یقین طور سے اس کی عادت کے خلاف ہو مثلا اگر جانتی ہو کہ مہینے کے ستر ستارہویں دن اس کی عادت کا حصہ تھا یا مہینے کی دوسرے پندرہ دنوں میں اس کی عادت تھی اب ہے پہلے سے بیس تاریخ تا خون آئے تو وہ اپنی عادت کو مہینے کی شروع کے دس دن خرار نہیں دے سکتی یہاں تک کہ اس خون میں حیث کی نشانی اور دوسر دن استحاذہ کی نشانی رہی ہو تو انٹہی آسان مسئلہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ وہ عورت جو وقتی عادت رکھتی ہے چاہے عادت کی عادت ہو یا نہ ہو وقت کی عادت ہے لیکن اگر وقت کی عادت اس کو اجمالی طور پر یاد ہو تفصیلی تو یاد نہیں ہے وقت کی بھی عادت لیکن اجمالی طور پر یاد ہو وہ جانتی ہے کہ فلاہ دن اس کی عادت کا حصہ تھا یا اس کی عادت پہینے کے پہلے پندرہ دن میں اسی طرح عورت بھی ممتدیہ کا حکم رکھتی ہے لیکن حیث کا اس وقت قرار نہ دے جو یقین طور پر اس کی عادت کے خلاف ہو مثلا اگر جانتی ہے اگر مہینے کے سترمین دن اس کی عادت کا حصہ تھا یا مہینے کی دوسرے پندرہ دنوں میں اس کی عادت تھی تو اب اب ہے یا نہیں اور پہلے سے بیس تاریخ تک خون آیا ہے تو وہ اپنی عادت کو مہینے کے شروع کے دستان قرار نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے بعد والے اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سترہ تاریخ اس کے ذہن میں حصہ بیٹھ ہوئے ہیں کہ وہ عادت کا حصہ ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جو نشانی قرار پائے گی اسی کو وہ غیز کی نشانی ہو اور دوسرے دن دس دن میں احصہ کی نشانی رہی تو وہ کہلائے گی جی تیسری قسم وہ عورت جو عدد کی عادت رکھتی ہو اور اپنے عیام کی مقتار کو بھول گئی ہو یہ عورت بھی مبتدیہ کا حق رکھتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس مقدار کو حیض قرار دے رہی ہو وہ اس مقدار سے کم ہو جس کے بارے میں اسے علم ہے اس کا حیض ہے اس سے کم نہیں ہے اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس مقدار سے زیادہ کو حیض قرار دے دے جس کے بارے میں جانتی ہو کہ اس کی عادت کہ دن سے زیادہ نہیں ہے اس طرح کے حکم کی ناکس عدد والی عورت بھی اپنی عادت میں رید کرے یعنی وہ عورت جس کی عادت کے عیام کی تعداد دو عادت کے درمیان متشب مشتبے مشتبے ہو تو تین دن سے زیادہ اور دس دن سے کم اس طرح کے عورتیں جن کو ہر مہینے میں یا چھین دن خون آتا ہے یا سات دن تو یہ عورت حیض کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنی رشتدار عورتوں کی عادت کو دیکھ کر یا عدد کا ادخاہ کرے تو اس صورت میں جب دس دن سے زیادہ خون آئے تو چھے دن سے کم یا سات دن سے زیادہ کو حیض قرار نہیں دے سکتی تو یہ یعنی جو ہم نے دوسری کیس پڑی ہے اس کے ایک لحاظ سے اولٹ یعنی دیفنیشن کے لحاظ سے کہ وہاں وقت کی عادت اسے کچھ نہ کچھ یاد تھی یہاں عدد کی عادت وہ سے یاد ہے لیکن وقت کی عادت فراموش کر چکی ہے ایام کی مقدار بھول گئی ہے یہ عورت ممتدیہ کا حکم رکھتی ہے وہ بھی ممتدیہ کو حکم رکھتی تھی یہ بھی لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس مقدار کی حیض قرار دے رہی ہے وہ اس مقدار سے کم ہو تو یہ مقدار کو معین کیا جا سکتا ہے کامیہ زیادہ کی طرف جی مسئلہ نمبر چار سو نانوے حیض کے متفرق مسائل حیض حائضہ یعنی خاتون کے متفرق مسائل ممتدیہ مزدربہ ناسیہ اور عدد کی عدد رکھنے والی عورتوں کو اگر خون آئے تو جس میں حیض کی علامات ہوں یا یقین ہو کہ یہ خون تین دن تک آئے گا تو انہیں چاہیے کہ عبادت ترک کر دے اور اگر بعد میں انہیں پتا چلے کہ یہ حیض نہیں تھا تو انہیں چاہیے کہ یہ عبادت بجان نہ لائی ہو ان کی قصہ کرے بہت بہت اچھا جی یہ آپ کو ذہن نسکین ہونا چاہیے مسئلہ مبتدیہ بلکل ابدا والی مزدربہ ناسیہ عدد کی عدد رکھنے والی عورتوں یہ چار کس میں اگر خون آئے جس میں حیض کی علامات ہوں یا یقین ہو کہ یہ خون تین دن تک آئے گا تو انہیں چاہیے کہ عبادت تر کر دے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو حیض نہیں تھا اور انہیں چاہیے کہ پھر ان کی قصہ بجال آئے مسئلہ نمبر چار سو نوے جو عورت حیض کی عادت رکھتی ہو خواہ یہ عادت حیض کے وقت کے اعتبار سے ہو یا حیض کے عدد کے اعتبار سے یا وقت اور عدد دونوں کے اعتبار سے ہو اگر اس کے وقت یا دنوں کی تعداد یا وقت اور دن دونوں کی تعداد اقصام ہو تو اس کی عادت جس طرح ان دو مہینوں میں اسے خون آیا اس میں تبدیل ہو جاتی ہے مثلا اگر پہلے اسے مہینے کی پہلی تاریخ سے ساتھویں تاریخ تک خون آتا تھا اور پھر بند ہو جاتا تھا مگر دو مہینوں میں اسے دسویں تاریخ سے ستویں تاریخ تک خون آنا اور پھر بند ہو تو اس کی عادت دسویں تاریخ سے ستویں تاریخ تک ہو جائے گی تو یہ اتہائی آسان مسئلہ متفرق مسائل میں کہ عورت حیض کی عادت رکھتی ہو خواہ یہ عادت حیض کے وقت کے اعتبار سے ہو یا عدد کے اعتبار سے کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور عدد کے اعتبار سے بھی یا وقت اور عدد دونوں کے اعتبار سے ہو تو اگر اسے بار یک کے بعد دیگرے دو مہینوں میں اپنی عادت کے برخلاف خون آئے عادت سے بھی ہٹ کے آئے اور مقتار سے بھی تو جس کا وقت یا دنوں کی تعداد برابر ہو تو اس کی تعداد جس طرح ان دو مہینوں میں اسے خون آیا ہے اس میں تبدیل ہو جاتی ہے مثلا اگر وہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ساتھ تاریخ تک آیا پہلے مہینے کی دو مہینوں میں اسے دسویں تاریخ سے ستنی تاریخ تک یہ مختلف ہو گئے ہیں ٹائم پیرڈ تو پھر اس کے حقم کیا ہوگا اس کے عادت کیا ہوگی اس کی تاریخ کیا ہوگی وہ ہی جو اس کے برخلاف یا نیو چٹ رہی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے گی مثل نمبر چار سو اکانوے اس کا ٹائٹل واجب غسل ہے اور ظاہلی ٹاپک جو ہے وہ ہے اس کے حقام ہے ایک مہینے سے مراد وقتی عادت کے حیز کی خواتین ایک مہینے سے مراد وقتی عادت کے معین ہونے کے علاوہ بقیہ مقام میں خون آنے کی ابتدا سے تیس دن کا گزرنا ہے مہینے کی پہلی تاریخ سے مہینے کی آخر تک نہیں لیکن وقتی عادت کے معین ہونے کے مقام میں مہینے سے مراد کمری مہینہ ہے شمسی نہیں تو کمری مہینہ مراد لیا جاتا ہے یعنی مہینہ ایک مہینہ گزر جائے یعنی یو خاتون خون نظر آئے تو اس کے بعد ایک مہینہ گزر جائے یہ جو ہے وہ شریح حکم اور آخکام کو لاغو ہوگی اس کے فاجبات کا آدھا کرنا بھی اور ترک کرنا بھی اور اسی طرح جو ہے اس کے شریح آقام قرآن کے ساتھ مس کرنا یا یہ سارے اس وقت آگے ہوں گے لہذا مہینے کی مراد جو ہے وقتی عادت کے معین ہونے کے علاوہ بقیہ مقام میں خون آنے کی ابتدا سے تیس دن کا گزرنا ہے مسئلہ نمبر چار سو بانوے واجب غسل اس کا ٹائٹل اور عنوان اگر کسی عورت کو عموماً مہینے میں ایک مرتبہ خون آتا ہو لیکن کسی ایک مہینے میں دو مرتبہ آگئے کسی ایک مہینے میں دو مرتبہ آگئے تو اگر ان درمیانی دنوں کی تعداد جن میں اسے خون نہیں آیا دس دن سے کم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دونوں خون کو حیض قرار دے اگرچہ دونوں میں سے کوئی حیض کے علامت نہ رکھتا ہو کسی ایک مہینے میں آیا دو مرتبہ آج آئے تو اگر ان درمیانی دنوں کی تعداد میں سے خون نہیں آیا تو دس دن سے کم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دونوں خونوں کو حیض قرار دے دے دونوں کو حیض قرار دینا چاہیے دس دن سے کیونکہ کم حیض زیادہ نہیں اگرچہ دونوں میں سے کوئی حیض کے علامت نہ بھی رکھتا ہو سادہ سی بات ہے ایک عورت عموما مہینے میں ایک مردہ خون آتا تھا لیکن ایک بار دو بار آ گیا تو دو بار دس دن سے زیادہ نہیں تو اس کو حیض قرار دی جی تو مسئلہ نمبر چار ست ست سرانوے وہ عورت جس کے لیے خون کی علامتوں کے اختلاف کے ذریعے حیض کا مہین کرنا ضروری ہے لیکن اگر کسی عورت کو تین یا اس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں حیض کی علامت ہوں اور اس کے بعد دس یا اس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں استحاذہ کی علامت ہوں اور پھر اس کے بعد دوبارہ تین دن تک حیض کے علامت کے ساتھ خون آئے تو اسے چاہیے پہلے اور آخری خون کو جس میں حیض کے علامت ہوں حیض قرار دے لیکن اگر وہ دو خون میں سے کوئی ایک عادت کے دنوں میں ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ درمیان تمام دس دن استحاذ ہے یا کچھ حیض ہے اس صورت میں جو خون عادت کے دنوں میں آئے وہ حیض ہے باقی استحاذ ہے سادہ سی جو وہ اس کی مختصر سے سمری کریں ہم تو یوں بنے گی کہ عورت اس کی علامات مختلف ہیں پہلے مہینے میں اور ہے دوسرے میں اور ہے پہلے مہینے میں خون حیض کے علامات میں آتا ہے پانچ دن پھر دس دن استحاذ کی علامات پھر آخری پانچ دن حیض کے علامات پھر کہتے ہیں پہلے اور آخری کو حیض قرار دیا جائے گا لیکن درمیان والے کو نہیں لیکن اگر عادت کے ساتھ متصف ہو جائے علامات بھی ہیں اور عادت بھی ہے تو جو عادت اور علامات ایک جیسی ہوں گے اس کو حیض قرار دیا جائے گا باقی کو استحاذ قرار دیا جائے گا